اسلام علیکم ایوریون آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ ASP.NET کے اندر ویب سروسز کو ڈسکس کریں گے اور ویب سروسز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے جو اس کے کونسپ پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں ایک عام سی اگزیمپل جو ہم لوگ ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیٹس اے گوگل میپس اب گوگل میپس کا کتنا بڑا سرور ہوگا اور اس میں کتنا ہیوز اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوگا کہ وہ آپ کو ایک ایک گلی اور کونے کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ لاکر آپ کے سامنے بتا رہا ہوتا ہے ایون ٹرافک کے روٹس تک بتا رہا ہوتا ہے پروپر طریقے سے تو اگر کوئی بندہ اپنی ویب سائٹ کے اندر اس چیز کو ایمپلیمنٹ یا انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی میپس دکھائے تو اس کو کیا گوگل کی طرح پورا کا پورا سرور بنانا پڑے گا اور ساری دنیا کی انفرمیشن لاکر اس کو اپنے بار ڈالنی پڑے گی پھر جا کے وہ میپ دکھا سکتا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا کہ بھائی آپ جو ہے وہ پورا کا پورا سرور نہیں بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح گوگل نے بنایا ہوا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کی ایک سروس پرٹیکلر میپس کی لیتے ہو اور اس کو اپنی ویب اپلیکیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیتے ہو سہیے تو اسی طریقے سے یہ جو آپ نے سروس لی ہے وہ بسیکلی ویب سروسز ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ کسی مقصود پرٹیکلر جگہ کا ڈیٹا اٹھاتے ہو اور اپنی اپلیکیشن میں دکھاتے ہو آج کل آپ نے دکھا ہوگا ہوتیلز کے بڑی ایڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر آئیں اور ہوتیل مینجمنٹ ہوتیل کے ٹکٹس بک کرائیں اور کمپیرزن کروائیں کہ کس ہوتیل کے ریٹس جو ہیں وہ کم ہیں تو وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں ہر ہوتیل سے جو ہے وہ ویب سروس ان کی لیوی ہوتی ہے اور ڈیٹا اس کے بعد دکھا رہے ہوتے ہیں صحیح ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے کوئی مقصود جو وینڈرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیچ میں وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کا ڈیٹا لے کر آپس میں فلائٹس والے لے لیں ٹکٹ ریزرویشن ہوتا ہے آن لائن تو پھر اس کے اندر بھی فیئر کمپیریشن جو ہے وہ اسی ویب سروس کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے ورنہ ہر کسی کمپنی کا ڈیٹا بیس تو آپ نہیں ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس سمپل صحیح ہے تو کمپنیز اپنی کچھ سروس جو ہے وہ ویب سروس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتی ہیں کلیر ہے ویب سروس سو ان اسپ.net آپ لوگ ویب سروس کو کر سکتے ہیں اپنی بھی بنا سکتے ہو اچھا ویب سروس جو بنتی ہے پھر آپ اس کو جو ہے وہ آن لائن کسی پرٹیکلر لوکیشن کے اوپر ہوسٹ کرتے ہیں پبلش کرتے ہیں اس ویب سروس کو پھر جس کو اس ویب سروس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ سروس استعمال کر سکتا ہے کلیر ہے یہ بات ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ویجور سٹوڈیو کے اندر اب آپ ویب سروس نہیں بنا سکتے صحیح ہے کیوں کیونکہ ویب سروس اب جو ہے وہ تو اس کے بہت سارے انہینس ورجن آ گئے ہیں انہینس ورجن کا کیا مطلب ہے اب آپ کے پاس وینڈوز کمیونکیشن فاؤنڈیشن ویب سروس موجود ہیں آج آپ کے پاس جو ہیں وہ ریسٹ فل اپی آئیز اور ریسٹ فل ویب سروس موجود ہیں ریسٹ سٹینڈز فور ریپریزنٹیشنل سٹیٹ ٹرانسفر تو آج کل جو سروسز چل رہی ہیں وہ ریسٹ اپی آئیز اپی آئیز سٹینڈز فور اپلیکیشن پروگرامی بل انٹرفیس تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریسٹ فل سروسز اور ریسٹ فل اپی آئیز کو ضرور دیکھئے گا جب آپ لوگ جو ہے وہ پڑھنے بیٹھیں فیلحال ہم لوگ ہمیں ویب سروس ہی نہیں پتا تو پھر ہم ریسٹ فل اپی آئیز کی طرف کیا جائیں گے تو پہلے تو ہمیں ویب سروسز کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ویب سروسز کے بارے میں بائی ڈیفالٹ میں نے آپ سے کیا بتایا ویجول سٹوڈیو دوہتر تیرہ کے اندر آپ ویب سروسز نہیں بنا سکتے کیا مطلب میں رائٹ کلک کروں گا ابھی تو دیکھیں میں نے یہاں بھی ایک پروڈیک بنایا ہوا ہے میں یہاں رائٹ کلک کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس میں سے ایڈ کر رہا ہوں اور ایڈ کرنے کے بعد یہاں نیو آئٹم اور یہاں پر جب میں لکھوں گا ویب سروس تو ڈسپلے ہوگی ویب سروس یہ دیکھیں یہ آگئی لیکن ابھی میں پروڈیک کے اندر ہوں یہ میں نے ایک پروڈیک بنایا ہوا ہے جس کے اندر میں ویب سروس ایڈ کر سکتا ہوں کلیر ہے یہ بات لیکن اگر میں ویجول سٹوڈیو کو ایک دم بلینک کھولوں let's say میں جو ہے وہ ایک اور ویجول سٹوڈیو کا انسٹنس open کر لیتا ہوں اور اس کے اندر اگر میں ویب سروس بنانے جاؤں گا تو ڈائریکلی میرے پاس ویب سروس بنانے کی کوئی option نہیں ہے لیکن میں ویجول سروس بنا سکتا ہوں already taught about ویجول سروس تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں چینل پر رکھی ہوئے ویڈیو اب وہاں سے ویجول سروس کو بھی study کر سکتے ہو بلکل یہی سیم کونسپٹ ہے بات تھوڑا سا different ہے windows communication foundation اوکے تو میں فرس کر لیں ایک نیا project بنا رہا ہوں یہاں پہ اور اس نیا project کے اندر اب دیکھیں صرف اسپ.net ویب application کے اندر یہی چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر ویب سروس کے نام سے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ویو سی ایف سروس آ رہی ہے یہ دیکھیں اور اگر میں سی شارپ پہ جاؤں تو سی شارپ پہ بھی ویو سی ایف ویب سروس ملے گی آپ کو یہ رہی ٹھیک ہے windows service یہ تو windows کی ہے ویب سروس آپ کو کہیں نہیں مل رہی یہاں پہ clear ہے تو آپ directly نہیں بنا سکتے بلکہ with respect to project آپ کو یہاں پر بنانا ہوگا تو میں right click کرتا ہوں اور add اور اس کے بعد جو ہے وہ new item اور یہاں سے لے لیں گے ہم ویب سروس یہ آگئی ویب سروس اچھا یہ چیز important سکتی ہے کہ اس کی extension کیا ہے اسمx یہ اس کی extension ہے ویب سروس کی آپ اپنی ویب سروس کا نام رکھ لیں my maths let's say اور add کر دیں اس کو مطلب آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک class بنی بھی آئی ہے اور اس کے اندر آپ کچھ methods بناوگے that's it آپ لوگ کو پتا ہے class کیا ہوتی ہے آپ لوگ کو پتا ہے اس میں methods کیسے بنتے ہیں but this is a web service that means this is platform independent what does this mean آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ویب سروس بیک اینڈ پہ کیا transformation کر رہی ہوتی ہے جب ویب سروس سے communicate کیا جاتا ہے تو بیک اینڈ پہ xml جنریڈ ہو رہی ہوتی ہے اور جو protocolز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ noxos protocols ہوتے ہیں جن کو SOAP protocol کہا جاتا ہے SOAP stands for simple object access protocol SOAP spelling وہی ہے سابون والی but difference اس کا ایکرانیم میں وہ پورا different ہے simple object access protocol ٹھیک ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ data جو ہے وہ آپ کا serialize اور deserialize ہو رہا ہوتا ہے xml میں اور xml is a global data storage اور جو ہے وہ markup جو ہے وہ language ہے جس کے ذریعے سے آپ data store کرتے ہیں اور transfer کرتے ہیں over the internet تو ویب سروس بھی internet پہ ہوتی ہے اور ویب سروس سے data request کے طور پہ جاتا بھی xml کے format میں آتا بھی xml کے format میں اور پھر جو آپ کی desired language ہوتی ہے let's say java ہے یا c sharp ہے یا پھر کوئی اور language ہے php ہے اس کے اوپر data retrieve ہو جاتا آرام سے تو it is a platform independent concept web service clear ہے سب لوگوں کو اوکے تو میں نے یہاں پر ایک web service بنائی ہے اور web service کے اوپر دیکھیں کچھ by default code ہوا ہوا آرہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے کچھ classes بھی inherit ہو رہی ہیں by default web service کے نام سے اور اس کے اندر ایک hello world کے نام سے method بھی بنا ہوا ہے آپ اس service کو remove کر لیں اور اپنی service بنا لیں مرضی آپ کی یہ جو آپ کے پاس کھلا ہوا ہے یہ سارا جو code لکھا ہو یہ by default code ہے we are not dealing with this code right now ہم ایک نیا method بنائیں گے یہاں پہ public integer add and return ہم لوگ یہاں پہ return کروائیں گے x plus y جو کہ ابھی تک میں نے parameters نہیں بنائے پہلے parameters بنا لیتے ہیں تو اس میں parameter بنا لیتے ہیں integer x comma integer y اور یہاں return کروا دیتے ہیں x plus y first نہیں آپ نے کوئی calculation کروای ہے اپنی web service کے اندر any problem up till now ٹھیک ہے اس کو save کر لیں ابھی تو کیونکہ یہ آپ کے پاس اس project میں ہے تو اب اگر میں یہاں پہ پیج بنا لوں right click add web form web form 1 یہ میرا پیج ہے اور یہاں پر میں کیا کرنا چاہتا ہوں دو numbers دوں تو میرے پاس result آ جائے صحیح ہے ایک بات تو یہ ہو گئی کرنا جو تھا میں وہ بتا دیا میں نے آپ کو دوسری جو چیز ہے وہ یہاں references میں آنا ہے آپ نے اور دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر کوئی service دکھ رہی ہے جو آپ نے بنائی ہے وہ service یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ اپنے project کو build کر دیں جب project build ہوتا ہے تو web service بھی build state میں آتی ہے اور وہ executable state میں آ جاتی ہے succeeded اچھا اب right click کریں اور add service reference کریں صحیح ہے add service reference اب میں اس کو کہا discover کرو تو دیکھو اس نے مجھے بتا دیا کہ میرے project میں یہ service موجود ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر لکھا address اگر آپ کے پاس کوئی ایسی web service ہے جو online location پر پڑی ہو ہے تو وہ url آپ یہاں دوگے اور پھر go کر ہوگے تو وہ web service automatically اٹھا لے گا اور آپ کو data دکھا دے گا اگر چلتے ہیں تو یہ web service جب آپ نے اٹھا لی یہاں پہ تو اس کے اندر چیزیں بھی آپ ریٹریف کر کے بتائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے ٹھیک ہے جب یہ ریٹریف ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کو OK کر دیں تو پھر یہ آپ کے پاس پر ایڈ ہو جائے گی my maths so my maths میں ہے کیا آپ کے پاس یہ سوپ ہے اور اس کے اندر hello world کا method آ رہا ہے دوسرا method نہیں آ رہا جو کہ ہم نے بنایا تھا why that method is not coming let me cancel this and go to my service because of this one web method یہ attribute ہے جو کہ آپ کو اپنے function کے اوپر لگانا ہوگا web method صحیح ہے save کرنے click add service reference discover میرے project میں یہ service موجود ہے local host کے اوپر اور جب میں اس کو retrieve کروں گا تو دیکھیں میرے پاس add کے نام سے method appear ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کا نام آپ نے کچھ اور رکھ لیں advance پہ جا کر آپ دیکھیں اس کو آپ کو اور کیا ملے گا allow public access specified لگانا asynchronous operations ہیں یا پھر آپ اس کو کیا کیا کرنا چاہتے ہیں add a web reference یہ دیکھیں اگر کوئی online url ہے تو یہاں پہ بھی دے سکتے ہو مطلب یہ سارے option ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنی service کو یہاں لے آئیں بس اور ok کر دیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس service reference ون کے نام سے آپ کی service اب یہاں پہ add ہو چکی ہے اب اس کو استعمال کرنا ہے code میں تو پھر آپ کا یہ web form 1 ہے پیج load کے اوپر آجاؤ کیا نام دا میری اس class کا my maths کیا یہاں my maths آ رہی ہے دیکھیں my maths تو کیونکہ ابھی تو same folder میں ہی آپ کی web service پڑھی ہے تو یہ directly آ رہی ہے اگر یہ کسی اور folder سے اٹھا کے آپ بنا کے رکھتے یا کہ online location سے ہوتی تو پھر proper link دینا پڑتا پڑھتا پڑھ ہے ادھر example app using example app dot آگیا folder service reference بس تو اس کے اندر آپ کی وہ چیز ہے my maths تو پھر وہ my maths یہاں پہ اٹھ کے آتی اور اس کے بعد آپ اس کا object بناتے اور اس کو use کرتے m dot یہ دیکھیں add آرہے اس add کو آپ use کر لیں اس کے اندر دو number مانگ رہا ہے 4,4 اور اس کو دے دیں اس میں response dot write میں response dot write clear تو اب یہ کیا ہوگا یہ method web service کے ذریعے سے دو numbers پلس کروا کر لگر دے گا کام تو ہم نے پلس بہت دفاع کیا ہے but this time we are doing something different let's run this application تو page load کے اوپر ہی میرے پاس جو بھی میں نے number دی ہے ان کا sum ہو جانا چاہیے look guys ٹھیک ہے تو جب یہ number جب add ہو سکتے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے ویب service اور یہ web service بس کیا ہوگا cloud پہ ہوگی online publish ہوگی اس کے اندر جیسا method بنانا ہے جس طرح بھی کام کر سکتے ہو بس کر نا یہ ہے کہ آپ نے اپنے project میں reference دینا ہے اور use کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کا یہ کام ہے اور جب آپ یہاں گوھر کریں جو آپ کے پاس یہ project ہے اس کے اندر اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کب کچھ اگر ہیں ان کے اندر بھی ایسے ہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس اس ایم ایکس اس سروس ریفرنس وہ extension ہے آپ کی سروس کی تو یہاں پر میں سٹاپ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگ کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آ تو لازمی پوچھ دی گا thank you so much